یا اللہ یا رحمن یا رحیم رات پاکستانی وقت کے مطابق ساڑھے دس بجے کے قریب ہم یہ کریں گے دوسرا جی پاکستانی وقت ساڑھے دس بجے کے مطابق اور دوسرا دن ہوگا اس کا سوموار یعنی منڈے ہوگا تیسرا دن اس کا ویڈنس ڈے یعنی بدھ ہوگا تین دن یہ لگتار نشست ہوگی اس میں پہلا حصہ جو گا وہ لیکچر پر مبنی ہوگا اور دوسرے حصے میں سوال و جواب ہوں گے تمام بھائیوں کی طرف سے تمام دوستوں اور باپ کی طرف سے ہوں گے اور اس کے علاوہ جو جمعہ کی محفل ہے وہ بالکل اس سے الگ ہے وہ لائیو اس کی نشریات جو ہیں وہ ہوں گی فیس بوک پر یوٹیوب پر اور زوم کے ذریعے بھی جس طرح ہم نے اس سے پہلے جمعہ کی اوپر کیا تھا وہ محفل بالکل الگ ہے وہ چار بجے جو ہے وہ سپہر چار بجے اس کا انعقاد ہوگا اور وہ ہوگی وہ مختلف جو چینلز ہیں جیسے میں نے ابھی ذکر کیا ان سے اس کی نشریات ہوگی تو ابتدائی سطح پہ یہ ہفتہ وار جو شیڈیول ہے یہ اس کی ترقیب ہے لیکن آگے چل کے ابھی استقبال رمضان کا پہلے پروگرام آئے کا جس کے لئے ابتدائی سطح پہ شروع دوبارہ بتائیں کس دوبار اور ٹائمنگ کیا ہوا کرے گی اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ شام رات ساڑھے دس بجے اس کا جو ہے وہ شروع ہوگی ہفتے میں تین دن ہوگی جس میں پہلا دن سیٹرڈے یعنی ہفتہ دوسا دن جو ہے وہ منڈے یعنی سنوار کا دن ہے اور ٹیسرا ویڈنس دے یعنی بودھ کا دن ہے اور پھر آگے جو ہے وہ ہماری جو جمعے کی باقاعدہ محفل ہوتی ہے وہ اس کی لائیو نشریات ہوں گی یہ ہفتہ وار جو پروگرام ہے یہ اس کی تفصیل ہے اس طریقے سے جو ایک ہم نے ہر سال جو ہمارا ایک انعقاد ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جو استقبال رمضان کا پروگرام ہے استقبال رمضان کے پروگرام کا اس مرتبہ انعقاد انیس اپریل بروز اتوار کو ہوگا اور اس کی بھی نشریات جو ہیں وہ لائیو جائیں گی جیسے ہمارے باقی پروگرام کی جاتی ہیں ایک مخصوص جو ہمارا پروگرام ہوتا ہے اس مرتبہ ظاہر ہے وبائی صورتحال کی تحت اس مرتبہ وہ اجتماع تو نہیں ہوگا لیکن ہم اس کو لائیو اپنی نشریات میں ہم اس کو ضرور جاری کریں گے اور اس کے بعد جو رمضان کا پروگرام ہوگا رمضان میں ہم روزانہ کی سطح پر ہر روز جو ہے وہ انشاءاللہ اسی طریقے سے تمام احباب جو ہیں وہ لائیو آئیں گے اس میں جو موضوع ہو جائیں گے پہلے اس کا ایک شیڈیول جاری کر دیا جائے گا اور اس کے مطابق اس کے پر گفتگو ہوگی گفتگو کے علاوہ جو سوال و جواب کا سیشن ہے وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم جنرل پبلک کے لیے بھی اس کو کریں لیکن ابتدائی چطہ پہ ہم جو کر رہے ہیں وہ اپنے ایک کلوز گروپ کے اندر اس کو بھی لے کر چل رہے ہیں لیکن آہستہ ایتہ اس کو مزید آئٹ کر دیں گے جیسے مختلف دوست جو مراقبہ ہالیفٹ آباد کے ساتھ ڈیریکلی نہیں ایسوسییٹیڈ لیکن ان ڈیریکلی ہیں ویای فیس بک ہیں ویای یوٹیوب کے چینل کے ذریعے ہیں تو ان کی طرف سے کچھ ہمیں پرسنل میں میسیجز آ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بھی اس کا حصہ بننا چاہ رہے ہیں تو ان کے لئے ہم یہ کر رہے ہیں کہ اس مردبہ باقاعدہ ایک ابھی راتیس پہ بات ہوئی تھی کہ ہم ایک سیپریٹ گروپ بنا کے ان کو آہستہ آہستہ ہم آن بورڈ لیں ہم اس گروپ میں شامل کر دے جائیں تاکہ وہ بھی اس کے ساتھ اس سے مستفید ہو سکیں اور اپنے سوال و جواب کا سلسلہ آگے لے کر چل سکیں تو یہ کچھ معروضات تھی ہیں اور آگے چل کر اس کو انشاءاللہ وایا پروپر چینل اس کو ہم انرائٹنگ دی آپ کو گروپ کے اندر جیسے سراج بھئی کی ذریعے جو آفیس ایکٹری ہے مراک باہل اپٹاوات کے تو وہ بتاتے رہنے ہیں تو ان کے ذریعے آپ کے پاس جو ہے وہ اطلاعات آتی رہیں گا ٹھیک ہے جی اس میں ہی سب کو سمجھ نہیں کیا بات چیلی ہے میرے خار میں سب سمجھ چکے ہوں گے چلو آپ پہلے سوال کر لو سر میرے ذریعے میں تو یہاں تھا کہ آوزبلا سے ہی شروع کرتے ہیں جی بولے کہ آوزبلا سے ہی شروع کرتے ہیں موضوع جی جی بلکل ٹھیک ہے آوزبلا تو اب آپ آوزبلا کریں نا میرے مطلب موضوع ہی آوزبلا رکھتے ہیں جی سر جی میرے ایک سوال ہے سر چھوٹا سا ہے اتنا سا محصوم سا سوال جی جی آپ مجھے سن رہے ہیں سر جی جی صرف ہو رہا ہوں ہے اپنا کئی سواری کی آواز ہے سر میرے سوال یہ ہے کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کی جب بھی تعریف ہوئی یا اللہ نے اپنی تعریف کی انہوں نے اپنی تعریف کی مثلا کہ جی اللہ رحمان ہے اللہ رحیم ہے اللہ منتقم ہے یہ وہ جتنے بھی تعریفیں ہیں اللہ کی لیکن ہم ایک جگہ دیکھیں جہاں جاکے آتا ہے کل و اللہ و خد تو کہتا ہے اللہ جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام سے کہ آپ کہہ دیجئے باقی ساری تعریفیں اپنی باتی ساری معاملات خود کہتا ہے جی میں یہ ہوں میں یہ ہوں میں یہ ہوں اور وہاں جاکے کہتے ہیں جی یا رسول اللہ آپ کہہ دیجئے اس کا کیا مطلب ہوا وہاں بھی کہہ دیتے میں ایک ہوں میں بے نیاز ہوں میں کسی کا بیٹا نہیں ہوں میں کسی کا باپ نہیں ہوں ٹھیک ہو گیا اچھا ابھی دوبارہ سعادت کی طرف جاتے ہیں سعادت آپ کچھ کہہ رہے تھے سر میں کہہ رہا تھا کہ ابتدائی لے رہے ہیں تو عوض باللہ کو جو ہے وہ بناتے ہیں چارٹ عوض باللہ صحیح لیتے ہیں کہ عوض باللہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے ساتھ کس سے ہلو آزادت آپ کی آواز غائب ہے اچھا شدیر میں میں تھوڑا سا سر اس کی وضاحت تھوڑا سی کر دیتا ہوں سعادت کا ای تھنک سو کے نیٹ کا مسئلہ آ رہا ہے بنیادی طور پر سعادت یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ آج کی اگر ابتداء جو موضوع ہے اس کی ابتدائی سے کر دی جائے کہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم اس کی تھوڑی سی تفہیم اگر بیان کر دی جائے تھوڑی اس کی اوپر دسکشن ہو جائے سوال بنیادی طور پر یہ ہے اوکی اوکی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا یہ تو میں سمجھ گیا کہ سوال تو نہیں ہے سٹارٹنگ کے لیے عوض باللہ من الشیطان الرجیم سے شروع کرنے کی وہ چاہ رہے ہیں گے اس پہ شروع ہو عوض باللہ سے میرا جو بھی پوائنٹ آ ویو ہے بھئی آپ کا اپنا بھی کچھ ہوگا تو کچھ اپنا اپنا بھی شیئر کریں کیا خلال ہے یہ تو نشیست ہے نشیست میں تو میں خلال میں سب کو چاہیے اپنا حصہ ڈالیں پہلے تو بلکہ اس کو بولو کہ رجیم سے کہ وہ اپنا پوائنٹ آ ویو اپنا دینا چاہے عوض باللہ کیا چیز ہے اب بولو گی تو اس کو آباد آئے گی اپنا آفن بھائی انجی رجب رجب are you hearing us? yes شیخ is saying that you should give your opinion on عوض باللہ من الشیطان رجیم that what what you what you are saying what you are considering that what it is like seeking the protection from اللہ عوض باللہ it's like that i'm asking for his protection or for his cover from something so when you say شیطان رجیم it's like i'm asking for a cover this is what i understand جی اگوال بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس پہ جی عوض باللہ من الشیطان رجیم کہ جی میں ایک ہونا چاہتا ہوں اس نیوٹرل انٹیٹی سے جو مجھے نیگٹیو نیسے بچائے گی جو ہیوی ترین جو اٹیک ہوتا ہے نیگٹیو ٹھیک کا اس سے جب میں بچتا ہوں تو وہ سپیری انٹیٹی کے انڈر میں آکے نیوٹرل ہو جائے جی میرے پوزیٹیو بھی نہیں ہونا میرے نیوٹرل ہونا ہے سب سے بیس طریقہ بیسنے پوزیٹیو بنوگا تو پھر اٹیک میں آنگا میں نیوٹرل ہو جائوں گا تو جاری دوسری ہو جائے گی تعلقات بڑھ جائیں گے شیور یہ اچھا ہے ماشاءاللہ کوئی اور اپنا کوئی وی پوائنٹ دینا چاہے اگر اس بارے میں سر جیسا آپ نے ایک دو دفعہ ہمیں یہ بتایا کہ جو شیطان نے اللہ سے کہا تھا کہ میں ان کے راستوں میں بیٹھوں گا اور ان کو بہکاؤں گا تو اس کا آپ نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ یہ خیال ہمیں آتے ہیں اس کو یہ مرور تر روڑ کے ہمارے تک پہنچنے دیتا ہے تو میرے ذائن میں ہے کہ وہ خیال ہمارے اندر جاتا ہے اس خیال کو اس صورت میں حاصل کرنے کی جیسے وہ آر ہے عوضو اللہ میں نے شہید کنی رجیم پڑا جاتا ہے یہ بہت عالی بات ہے اور کوئی کچھ اور بھی بولیں میرا اپنی یہ ہے کہ یہ کوئی بھی ایسا کام یا جب ہم اللہ کی کتاب کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں جب ہم اس کو کہتے انٹر ہونا جب ہم کتاب پڑھتے ہیں یا اس میں جاتے ہیں تو اس کو انٹر ہونا کہتے ہیں اس کے دروازے میں سے اندر جاتے ہیں تو ان فیکٹ ہم شعوری طور پر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی اس مقام پر انٹر ہوتے ہوئے ہم اللہ کے ساتھ ایک ریلیشن بناتے ہیں اور شیطان سے برات کا اظہار کرتے ہیں جو ابھی اقبال بھائی نے کہ ہم ایک نیوٹر طرز فکر میں جانا چاہتے ہیں اور اس طرز فکر میں جاتے ہوئے ہم شیطان والی طرز فکر سے نکل نا چاہتے ہیں ایک برات کا اظہار کرتے اپنے اللہ شہور کو مطمہین کرنے کی جی اور کوئی ڈاکٹر صاحب آپ بھی تو کچھ بولیں ہیں ڈاکٹر 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 بھائی جی اسلام علیکم سر میرا کنیکشن انٹرپٹ ہو گیا تھا مجھے وہ question repeat کر دیں پھر میں تھوڑا ہم یہ سبسکتے آج کی نشید سٹارٹ کرنی چاہیے سادت بھائی نے مشورہ اندیاء کے آوز بھائی سے شروع پڑھتے اور یہ بڑا اچھا اس نے سٹارٹ کروایا ہے رفضان میں ہمارا قرآن کا ٹاپک ہے سارا قرآن کے اہم جو جز ہیں اس کے بار مطمی آج کا یہ موضوع ہے آپ کی آخاز کر رہے ہیں یا آپ کی اس بارے میں آپ کا فہم کی ہے سر میرے خیال میں یہ احتمال ہے شاید مذہب کسی بھی چیز پہ کھلی اگر قاضی صاحب نے جس طرح بات کی جس طرح دروازے کے کونٹیکس میں یہ لے رہے ہیں تو سی طرح کی رفلی چیز ہے ابھی آپ کو جو انٹرپشن آئی نا اس کوشن آئی یہ جو انٹرپشن آ رہی میری میری آ رہی ہے میرے آ رہی یہ بیچ میں جب آپ کام کی بات کرنے لگے دی تو شیطان رجیم نے انٹرپشن شیطان رجیم شیطان رجیم میرے خال میں ایک ایسی چیز کا نام ہے جو آپ کی مائنڈ کی فرقینسی وہ آپ کی باڈی پہ گیم نہیں رہتی آپ کا مائنڈ بہت بہت پاورفل چیز ہوتا اور جو مائنڈ ہے اس مائنڈ کے اندر آلہ میں ہے وہ ہے خلافت والی ڈیوائس وہ مائنڈ ذہن جس کو کہتے ہیں تماغ کی بات نہیں ٹھیک ہے تو جو چیز ذہن سے آپ کے خیالات تخیلات اور جو آپ کی اطلاع کی لہرہ ہے اللہ سے آپ کے ذہن میں آئی اور اب اس نے آپ کی آسٹرل باڈی میں آنا آپ کے عورہ میں آنا اور وہ سے اس میں منقص ہو رہے ہیں آپ کی باڈی پہ آپ کے دماغ پہ دماغ کے بعد دل پہ دل سے ہوتے ہوئے باقی وائٹر آرگنز پہ اور جو وائٹر آرگنز اپنی خاص کیفیت میں آ جائیں گے اس کے بعد آپ سے وہ ری ایک ری ایکٹ کر رہی ہیں ٹھیک ہے یاد ہے میں نے کل بھی یہ کیا تھا اس کے لئے آپ کو باڈی کو بھی زمینہ بہت ضروری ہے یہ معمولی چیز نہیں ہے دنیا مزرد آخران سارا کچھ آخرت میں ہو رہا ہے لیکن اس کا در مدار ہے وہ آپ کی اس دنیا کے ساتھ جوا ہے اور یہ دنیا جتنی بھی ہے وہ آپ کی باڈی کے ساتھ جوا ہے ٹھیک ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ شیطان ایک ایسی حرکت کا نام ہے جو آپ سے آپ کے ذہن سے نکلنے والی کنیر مازے صاف کپاپ اطلاعات اور لہروں کو پوری طرح ملکس نہیں ہونے دیتا آپ کی عورہ پہ جسم جو مشنی کا بنا ہوا ہے اور اس کا پھر وہاں سے پروسس ہونا ہے اس کے بعد آپ کی فیزیکل بانڈی بس کا اثر پڑنا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ میرے دماغ میں چھانا رہا ہے کہ وہ جو آپ کا دماغ پڑا ہے وہ سب کچھ آکے کلب میں گرتی ہے یہ جتنی روشنی آنبار ہیں وہ جو ہرڈیس کہنا وہ کہناتی ہے آپ کی آپ کا کلب ہرڈ اور اکثر کہتے ہیں میرا جی چاہ رہا ہے کبھی کسی نہیں کہا ہے کہ میرا دماغ چاہ رہا ہے کہ میں چکن کھوں یا برگر کھوں میکڈاللڈ یا کیف سی کھوں ممیشہ دل چاہ رہا ہوتا ہے میرا دل کہہ رہا ہے تو دماغ اس کو پروسس کرتا ہے دل میں آنے والے خیال کو اور وہ جیسا بھی لٹھڑا بٹھڑا تھا یا صاف شفاف تھا وہ آکے دل پر ٹھرائے گا اور دن سے پھر وہ منقص ہوگا اب یہاں دو تین آلتے ہیں شیطان کے بیٹھنے کی دو تین جگہ ہیں ایک جگہ ہے اس نے شیطان کا جب دفیہ کا واقعہ ہو گیا جنس سے اس نے جب اللہ علیہ وسلم سے باتیں کی جو ویلیڈ بات ہیں باتیں بہت باتیں بہت باتیں بہت باتیں بہت لیکن وہ ویلیڈ بات ہیں باتیں بہت وہ یہ ہے کہ میں تیرے بندوں کے راستوں میں بیٹھوں گا اور وہاں سے گمراہ کریں تو یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ تیرہ بندہ اس کا مطلب وہ کچھ ایسے بندے ہوں گے جو ذہنی طور پر اللہ سے جڑے ہو گے جب وہ اللہ سے جڑے ہو گے اور ان کے جڑنے کا جو آپس میں تعلق اللہ کے ساتھ وہ ایڈ دی اند منتقل ہوتا ہے جب ہماری باڈی پہ منتقل ہوتا ہے تو جب وہ منتقل جہاں سے ہونا ہے نا خیال نے جہاں سے منتقل ہونا ہے شیطان نگا میں وہاں بیٹھوں گا میری باہر سمجھ میں آرز سمجھ میں آرز نہیں ہو جہاں سے خیال کی ابتدا شروع ہوئی جہاں سے نکلا اور نکلنے کے بعد اس نے سفر کیا پھر وہ اورا سے ٹکرایا روشنی کے جسم میں وہ روشنی میں تبدیل ہوا پھر آپ کی آسٹرل باڈی جسمانی روشنی سے بنے جسم کے مطابق اسے سفر کیا پھر وہاں سے اس میں سعود کیا پھر جا کے وہ کہاں سعود کرے گا کہ دل میں وہ پیوست ہوگا وہاں سے پھر وہ نشر کرے گا دل کے دل سے پھیلے گا پورے پوری باڈی میں اس کو پڑے گا کون دماغ ٹک ہے تو شیطان کی ایک جگہ آگئی کہتے ہیں چھوٹا شیطان بڑا شیطان یہ وہ شیطان میں دو پکی جگہیں پکڑی پہتے ہیں تینوں پکڑی روحانی جسم روشنی کا جسم اور مادی جسم لیکن جو مہن بات یہ ہے کہ جہاں سے اللہ کا ارادہ نکلا اللہ کی چاہت اللہ کی خواہش نکلی ایک تو وہاں پہ وہ بیٹھے گا اللہ کے انسوس میں تو نہیں بیٹھ سکتا اللہ کے راستے میں نہیں تیرے بندوں کے راستے پہ اور وہ ارادہ جو اس بندے کی مقصود تھا بس اس کے درمیان میں بیٹھ گیا بندے اور اللہ کے درمیان میں بیٹھ گیا جاتو وہاں سے وہ گڑ پڑ کرتا وہاں سے خیالات کو بدلنا شروع کر دیتا ہے اور پھر جب وہ آکے ٹکراتا ہے اگر وہ بچ بچا کے پریکٹس کی وجہ سے بچ بھی گیا تو دوسرا ٹکراؤ جو ہونے والا وہ آکے ٹکرائے گا کلب میں کلب کو اس لیے روحانی لوگ سکرین مانتے کہ یہاں پہ خیالات کا ٹکرہ ہوتا ہے جب وہ اسکرین سے ٹکرائیں گے اور اس وہ اسکرین صاف نہ ہوئی تو کیا ہوگا کہ وہ روشنی کا انعقاس بدل جائے گا آپ سمجھ رہے ہیں تو اس لیے خواجہ مہددین چشتی رحمت لالے کی وہ جو واقعہ ہے کہ ہندو نے جب توجہ کی تو انہوں نے کہا یہ کیا نظر آ رہا ہے انہوں نے کہا یہ نکتہ وہ نکتہ جو آپ کے خیالات کو لائے وڑھ کر دے گا وہ ہے نا آپ نے سن رہا رکھا ہوگا تم نے ماشاءاللہ سب لوگ اس سے بابستہ لوگ ہیں وہ چلے باقیہ بھی ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ خواجہ مردنی چشتی کے بعد کوئی صاحب آئے تھے جو اپنے گیان ہی تھی وہ بڑا گیان دھیان انہوں نے حاصل کیا تھا تو انہوں نے آکے توجہ کی قلب کی طرف اپنی رہانی صلاحیتوں کے دری اور خواجہ مردنی چشتی رحمت لالے بھاپ گئے وہ چیز انہوں نے پوچھا ہوئی یہاں بھی کیا نظر آیا انہوں نے کہا تو کامل تو ہے لیکن ایک نکتہ سیاہ نہ ہوتا تو وہ آپ کامل تھے مکمل آپ کو شاید میں بھگوان مان دیتا انہوں نے کہا اچھا آپ چاہتے ہو کہ وہ نکتہ میرے دل کے اندر دھل جائے انہوں نے کہا تو انہوں نے کہا تو بھئی آپ کلمہ پڑھیں میرا نکتہ دھل دیا اب جب انہوں نے وہ کلمہ پڑھ دیا اور وہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا آپ توجہ دیکھ رہے ہیں جب انہوں نے توجہ ہوگی تو وہ نکتہ غائب تھا سیاہ نکتہ غائب تھا تو انہوں نے پوچھا یہ کیا انہوں نے کہا کہ آپ مومن جو ہے وہ آئینہ ہوتا ہے مقابل کے لیے آئینہ ہوتا ہے اس میں وہ بندہ اپنا اکس دیکھ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے دراصل وہ نکتہ آپ ہی کا آپ میں سب چیزیں موجود تھیں اللہ کی طرف سے عطا بھی تھی رحمت بھی تھی برکت بھی تھی صرف ایک نکتہ رہتا تھا وہ تھا آپ کا کلمہ نہ پڑھنا رسول اللہ کو اپنا رہبر نہ ماننا جب آپ نے مان لیے تو وہ نکتہ غائب ہو گیا اس بات سے اس بات کی اہمیت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ وہ پوائنٹ ہے دل جہاں پہ انعکاس ہوتا ہے خیالات کا اور یہ ہی آپ کو آپ سے اٹھ کرواتے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں تو جب ہم کہتے ہیں اسون ابھی یہ جو میں شارٹ سناؤں گا شارٹ کر کے تو یہ اسون رجب کو آپ نے بتا دینا ہے ٹرانسلیٹ کر کے کہ اوضباللہی میں نے شیطان رجیم کہ میں اللہ کا بندہ جو ذہنی طور سے اللہ کی طرف جوڑ رہا ہوں یا جڑا ہوا ہوں ارادتاً اپنے آپ کو یاد کروارہا ہوں کہ اس میں کچھ جگہوں سے پینٹریشن ہوگی شیطان کی یہ کہہ جس کام کے لئے بھی میں اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہوں یا جس کام کو بھی میں کر رہا ہوں مدد مجھے چاہیے اللہ کی طرف سے اور جب وہ اللہ کی طرف سے مدد آئے گی جب وہ نیچے نزول کر چکے گی تو وہ خیال کی شکل تختیار کرے گی تو اس خیال کے درمیان میں شیطان پینٹریٹ کر کے اس کے اندر رد و بدل کرے گا اور میں اپنے آپ کو تیار کرتا ہوں کہ اس کو رد و بدل کیے ہوئے خیال کو بھی ٹھیک طریقے سے سمجھتے گی جب وہ ذہنی طور پہ اس کو کرنے کی قابل ہو جاتا ہے روحانی طور پہ آیا وقت خیال ذہنی طور پہ آئے وقت خیال کو قابو کر لیتا ہے تو بہا حفاظت اپنے جسمانی مادلی جسم میں مختلف کر لیتا ہے جسمانی طور پہ وہ کہاں شکلاتا ہے ہمارے قلب تو یہ میرا لبالباب ہے کہ شیطانی اعوذ باللہ امین شیطان رجیم کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی طرف سے آنے والا خیال جو ہمارے دل پہ ٹکرانا چاہ رہا ہے اس کے رستے میں شیطان کی انٹرکشن نہ ہو کچھ اچھک کے اس کو رد و بدل نہ کر دے بدل نہ دے اس میں غلو پیدا نہ کر دے اس میں ٹیڑا پن پیدا نہ کر دے یہ میرا اعوذ باللہ امین شیطان رجیم کے بارے میں خیال ہے اب بتائیں کہ واقعی ہوا کیا خیال ہے اس پارے پہلے آپ ٹرانسفر کر دیں آپ اس کو میرا خیال آپ سے مٹھنے دیتا ہے رجب سر یہ ابھی تک پرفیٹ ٹین جواب ہے اب آگے جب دوبارہ آپ کو خیال ہے کا تو اس کو دیکھیں گے صدی اللہ ابھی تک کا پرفیکٹ تو یہ ہی ہے نا یہ کہہ رہا ہوں آگے آپ کے ذہن میں جب اور انسپیاریشن آگی آپ پر سب جو سب یہاں نہیں سکتے دے دنہا ہمیں اس وقت یہ بھی ٹھیک اچھا میرے خان میں پہلے اس وقت درہا ترانسلیٹ کر دیں رجب کو یہ ہمارے بلو سے رجب بھائی ہیں یہ تھوڑا دار باہر سے ہیں سعودیہ وغارہ میں رہے ہیں اور لینگویج کا ایشو ہے ان کو بھی ہمیں بھی ہے اس وقت درہا ہے اچھا سعودیہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آگی ہے جو ہمیں کی ہے کچھ اس میں آپ کو اضافہ کرتے ہیں سر سمجھ آگی ہے لیکن سر کچھ چیزیں کیسی میں سے پوچھتی تھیں اگر اجازتوں میں پوچھ لوں جی جی اجازت کیا سر جب ذہن ہمارا ہے دماغ ہم نے انٹرپریٹ کرنا ہے تو یہ کیا شیطان بھی ہمارا ہی بنایا ہوا نہیں ہے ہمارا ہی مطلب اس کو ہم نے خود اپنے دماغ پر بنایا ہوا ہے یا ذہن میں بنایا ہوا ہے اللہ نے ایسا نہیں کہا اس کو اللہ نے ہی بنایا ہوا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ابھی آپ نے شروع کروا ہے قرآن ایک بار سے یہ قرآن میں لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے میں نے جو آرس کے سامنے آیت پیش کر لی قرآن میں درجہ آیت پیش کر لی اس لیے میں نے اس لیے پنزے بچنے کے لیے باقی حقایات اور روایات کو چھوڑ کے پہلے اس کے پر فوکس کیے کہ شیطان خود کیا کہا رہا ہے اپنے بارے میں شیطان نے کیا بتایا شیطان کے بارے میں ٹھیک ہے تو شیطنت ایک الگ چیز ہے شیطان ایک الگ چیز ہے جو کنفیوجن ہے میرا خالم ہوتی ہے وہ آجاتی ہے نفس کی اور آپ اس کو جوڑ لیتے ربنا ظلمنا انفسنا ایسے ہی ہے وَلَّمْ تَغْفِلْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَلَكُونَنَّ مِلَ الْخَاسِرِينَ جی اس میں کنفیوجر رہتے جس میں آتم علیہ السلام اور ام محوہ جب آگئے نا نیچے انہوں نے دیکھا یہ تو بڑی کٹاٹوپ سی کلیاں میں پس گیا کہ یہ تو غلط ہو گیا تو انہوں نے اس کا اظہار کیسے ربنا ظلمنا انفسنا آئے میرے رب ہم نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا نفس اور نفس کیا ہوتا ہے؟ ۔ پہتہ بہتہ بہلی سال ، کوetty.' روح and with your body it's called نفس one نفس okay it's clear yes آخری بات ذرا repeat کر دے please آخری بات میں جو نفس ہے جب نفس پکارا جائے گا اے نفس تو اس کا مطلب ایک بندہ جو اپنی جس کی یہ فیزیکل باڈی جمع روح کا جب مجموعہ ہوتا ہے یہ ایک نفس کلاتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو سمجھ میں آری ہے میرے خالب میں کوئل رہا ہے میری آواز آری ہے آپ لوگوں کو صحیح چیز کی سمجھ نہیں آئی اگر آپ دوبارہ پلیز اگر کر دیں بندے کا بندے کی فیزیکل باڈی روح اور تیسری چیز کیا تھی آسٹل باڈی جسمانی اور روحانی باڈی کے درمیان کی اورا نسمہ اورا اکی 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 سمجھ احساس 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 ہوتا ہے وہ احساس کلاتا ہے احساس 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 آف کرتے ہیں نا سٹریمنگ بہتر ہو جائے گی نہیں نہیں چلا ابھی آپ لوگ بات کرتے رہے میں ساتھ میں ایک چیز اور بھی کہہ رہا ہوں تو اچھا سر ایک ایک سوال تھا اسی اسی مسئلت سے جو بھی جس موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں جب ہم آعوذ باللہ بغیر سمجھے پڑھتے رہے یعنی اس کی اس کا مفہوم نہیں سمجھ میں آیا اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا تو وہ آیا اسی طرح کام کرتا ہے جیسے سمجھنے کے بعد جیسے اب جو چیز اگر ایک جو فائنل ابھی نکالا ہے کہ جیس کا یہ مطلب بھی اسے کام کرتا ہے تو یہ مفہوم نہیں پتا ہوتا بندے کو تب بھی یہ اسی طرح کام کرتا ہے کیا چیز جب آعوذ باللہ ہم پڑھتے ہیں ہمیں جب مفہوم نہیں پتا تو یہ تب بھی ایسی کام کرے گا مجھے جو سمجھ میں آئی ہے آعوذ باللہ ایک فائر وال کا کام کرتا ہے بھائی آپ کی اس بات کے بھی دو تین مطلب ہے نا جی جی جب ہم سنی ڈاوڈ ان کیلئر اس کا سمجھنا ہے کچھ چیزوں کو آج ہم بدا رہا ہے جس فورم میں بڑا سنجیدہ قسم کا فورم ہے اور بڑا ہی اس کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے اس کو نا ون ڈو تھری کر کتنا سمجھنے کی کوشش کر رہی ہیں سر ایسے میں بھی کوشش کروں جی جی سر اب ایک چیز یہ ہے جو آپ بات کرنے اس کی بھی تین حالتیں ہیں آپ نے بات کرنے کیلئی جو الفاظ کا چناؤ کی ہے نمبر ون یہ اس کی فیزیکل اپیرنس ہوگی کیا کہ یہ آواز آ رہی ہے مقصود قسم کی بیچ میں خرکرات آ رہی ہے اور اتنی اس کی بیو لیندھ ہے یہ آواز بابرگی ہے تو یہ بات کا ایک حصہ تو یہ ہو گیا کہ آپ نے آواز کیسی نکالی ٹھیک ہے دوسری چیز آپ نے الفاظ کا چناؤ کونسا کیا ٹھیک ہے سر کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں یہ ہے اس کی روح جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں یہ ہو گئی اس کی روح جو الفاظ آپ نے استعمال کی ہے وہ ہو گیا اس کا نفسیات اس کی اس کا جسم مثالی اور جو آپ نے ادا کیا جو اب آپ کے بات کرنے کے بعد جو آپ نے ادا کیا پہلے تو وہی آپ کا ہو گیا فیزیکل آپ کی باڈی ہو گئی اب جو آپ کی یہ تینوں باتوں کی بمبارٹمنٹ ایک نکتے پر میرے کان پر ٹکرائی پہلے میرے کان پر ٹکرائی جی سر پھر وہ میرے اندر مفہوم اترنا شروع ہے اس کا میرے عورہ میں اس کا مفہوم اترنا شروع ہے اور مجھے اندازہ ہوا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اور پھر میں نے اخذ کر لیا اس کی بات کی روح کو پکڑ دیا کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہ ایزی ہے اس سے متفق ہیں سب لوگ عبال بھائی جی جی بلکل بھائی صاحب بلکل ٹھیک ہے اچھا اب دیکھو اس سے ہم آگے جانے میں ہمیں آسانی ہوگی جو بات ہم کرنے والے ہیں آگے اس کے کرنے میں ہمیں آسانی ہوگی ایک سیکنہ مجھے دیجئے جی اس میں آسانی ہوگی کہ بھائی اب آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں اور جو آپ کہہ رہے ہیں ہی کہنا یاد آگا ہم لوگ افسر کہتے ہیں کہ جو ہم کہنا چاہتے ہیں وہ کہہ تو رہے ہیں یہ یاد ہے نا در پر یہ ہوتی ہے کہ جب ہم ہم خود اندازہ لگانا چاہتے ہیں کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں بھائی حکیم صاحب یہاں پہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں بھائی ابھی حکیم صاحب زندہ ہے اور لائیب آپ کے سامنے میں بیٹھ کے آپ کو کہت ہو رہے ہیں جو وہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں اب جو غور کہتے ہیں تو دو باتیں ہوں گی یا تو میرے الفاظ ابھی دوسری حالت میں آگے جو میں نے کہا جسمانی بات ہو گئی اب جو اس کے لئے الفاظ تھے کہ چناؤ میں نے اپنی نفسیات کے تحت کیا آپ سمجھ رہے ہیں جو 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 کہ اگر میری نفسیات میں تربیت میں اور باقی چیزوں کی وجہ سے گھڑ بڑھا ہے تو میں لوز ٹاک کروں گا اس موقع پر یا کمزور جملوں کا انتخاب کروں گا آپ سمجھ رہے ہیں یہ ہو گیا اس کا اس کا مفوح الفاظ کا مفوح جب مجھے یہ سمجھ میں آجا رہا ہے کہ اچھا میں یہ کہنا چاہ رہا تھا یہ جو ہم کہتے ہیں چاہ رہا تھا یہ جو کہنا چاہ رہے ہیں یہ ہے روح ایسے ہی قرآن پاک کی روح ہے اللہ کی آواز ہے یہ ٹھیک ہے اللہ کی بات ہے اللہ کی گفتگو ہے یہ کوئی عام گفتگو نہیں ٹھیک ہے گفتگو کیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ پاک جو اس میں کہنا چاہ رہا ہے نا جب آپ بار بار اس کو تقرار کرتے ہیں تقرار کرتے ہیں یا غور کرتے ہیں غور کرتے ہیں جب آپ اس کی تحق کو سمجھنا چاہ رہے ہوتے ہیں احساس اس کی روح ہو آپ آپ کے اندر اتھرائیت کر جاتی ہے اور آپ سمجھنا شروع کرتے ہیں اچھا تو اس اس کی روح تو اس کے اندر موجود ہے نا جو جو الفاظ ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کی روح تو اس کے اندر موجود ہے نا جی جی روحانی نکتہ نظر آج بھی زندہ ہوتے ہیں وہ بھی اپنا ایک تشخص رکھتے ہیں شخصیت رکھتے ہیں ٹھیک ہے وہ ساری چیزیں ہمارے ہم تو زندہ سمجھتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ وہ بھی اپنی اپنا وجود رکھتی ہیں یوں کہلے وہ اللہ زندہ نہیں جو ایک مادی دنیا دار لوگ سمجھتے ہیں تو الفاظ بھی تو اثر رکھتے ہیں نا اب دیکھیں جب آپ کو نا شیطان کے اوپر عوذ باللہ من الشیطان الرجیم پند لیا نا خالی سون کے اب اس کے فہم میں بھی نہیں گئے روح تو بہت دور کی بات ہے اگر آپ اس کے فہم میں بھی نہیں گئے تو وہ روح جو ہے کچھ نہ کچھ اثر کرے گی روح اس کے لئے بہت مشہور مثال لیمو کی ہے میں نے پہلے بھی دیتی اگر میں لیمو آپ کے سام لے رہا ہوں نا آپ کے موں میں سے پانی آ جائے گا بابر صاحب جو مرضی کرو اس کی جو کیفیات اور اثرات ہیں وہ خالی دیکھ کے وہ آپ پہ اثر انداز ہو جاتے ہیں ہاں نا ایسا ہی اللہ کی دیکھانا نہیں تو اللہ کی کلام جو رسول اللہ کے اگر آپ کے لئے الفاظ کے دریمتہ پہنچا اب اس میں کتنی ڈبل طاقت آگئی اس لئے ہم نسبت نسبت کرتے ہیں نا تو اب اس میں کتنی ڈبل طاقت آگئی اللہ کی طرف سے آئے وے الواح اللہ کی طرف سے آئے وے فہم اللہ کی طرف سے آئے وے روح الفاظ کی رسول اللہ کے قلب مبارک پہ نازل ہوئی جس کو کہتے ہیں وے اترنا نزول ہونا اس کا فہم اپنی روح کے ساتھ اپنے حقائق کے ساتھ اپنے تمام تر مشاہدات کے ساتھ رسول اللہ کے قلب اتر پہ اترا اور رسول اللہ کے قلب مبارک سے ہوتا ہوا ان کی زبان مبارک سے باہر نکلا اور اس کے بعد وہ نکل کے صحابہ کرام کی سماعتوں کے اندر جاکے وہ تحریر کی شکل میں آیا سمجھ رہے ہیں جی سر اس کے پیچھے نسبت جو کام کیا کر رہی ہے اس میں اب اس کے وہ اسی قرآن کو اٹھا کے اب تو بہت سارے لوگ اس کو پرنٹ کروا رہے ہیں تو کیا اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ یہ حدث کی تحریر نہیں ہے صحابہ کا اس میں ذہن نہیں لگا ہوا تو کیا یہ اب تحریر میں فرق آ جائے بلکل بھی نہیں آیا کیونکہ اس کا جو نسبت ہے وہ اللہ کے ساتھ بھی ہے اور اس نسبت جو جڑی بھی ہے اللہ کے ساتھ اس کا اثر ہوتے جا رہا ہے بلکل لیمو کی طرح جب بھی اس کے بارے میں ہی جس نے بھی لیمو بکھایا ہوا ہے ہم ایک دفاؤس کا نام لیں گے وہ مو آ جائے گا بھائی ہے یہ اس طریقے سے اثر کرنے والی چیز ہے تو بلکل اول تو بھائی یہ بڑی بیعتبی ہے کہ قرآن پاک جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے الفاظ ہیں اس کو کوئی بندہ اس پر غور کرنے کی بھی ذہمت نہ کرے سمجھنا تو دور کی بات ہے یہ تو کمال مستخفی ہے کوئی غور بھی نہیں کر رہا لیکن چلیں اگر پھر بھی اس نے غور نہیں کیا لیکن یہ مانتے ہوئے اللہ کے الفاظ میں سے کچھ نہ ہوں پڑھتے ہیں تو وہ سارا پروسس نہ بھی ایکٹیویے ہوگا کم سے کم کلب تک تو اس کی اپرادت ہو جائے تو زیادہ یہ ہوگا کہ اللہ کی پوری بات کو نہیں سمجھے بس یہ ہوگا یہ وہ کرٹ کسیم کا ڈیٹا ہمارے کلب تک ضرور ہے کلب سے آگے پورا ملنگے دونے کے بجائے وہ سائیڈوں پہ اس کا نکاس ہوگا اور وہ اس کے بہت کام حصے پہ ہم عمل کریں گے بہت بھی برا خیال کرا پھوک ہے اللہ کی طرف پہ خیال اپا نہیں اس میں کوئی روحفظہ ڈال دے تو وہ لال ہو جاتا ہے اس میں کوئی دودھ پتی ڈال دے تو وہ چائے کے رنگ ہو جاتا ہے اس کے اندر کوئی بلیک کافی ملا دے تو وہ بلیک کافی ہو جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں امیدش ہیں ٹھیک ہے اس امیدش کو وہ سمجھ جاتا ہے روحانیت ہے وہ روحانی آدمی سمجھ جاتا ہے کہ اس کے بھی ہے اصل تو پانی ہے وہ اس کی تینے سے پھر باتیں نکال کے لے آتا ہے وہ پھر بھی ان باتوں کو نکال کے لے آئے گا وہ اس میں سے پانی کو الگ کر لے گا الگ نہیں کیا فیزیکلی بھی جو روپے کرنے کا کہا ہاں اس میں سے لیکویڈ کا ہے لیکویڈ کے اندر کافی گئی ہے اور اس نے سب کو ہم رنگ کر دیا ہم ذائقہ کر دیا ہے یہ جواب کافی ہے جی جی سر بہت خوب سمجھ آئی ہے سر بلکل کلیر ہو گیا ہے زندہ بات جی کچھ اور جی اپنا شبیر بھائی جی شبیر بھائی اچھا مجھے صرف چار بلکل شبیر بھائی کو کھا ہے بلکل تین بند ہوگی مجھ سمیت چار بند ہوگی نہیں یہ میں موبائل سے کر رہا ہوں تو جی آپ شبیر بھائی اچھا سوال کریں میں باقی بھی دیکھ رہوں سر میرے دو سوالیں ایک پہلے میں یہ کر لو جو سالد بھائی نے کیا اعوذب اللہ شیطان الرجیم کی حساب سے میں کروں گا اس میں سر میرے question یہ ہے کہ جب ہم اعوذب اللہ پڑھتے ہیں سو ہمارے ذہن میں یہ ہوتی ہے کہ جو شیطان کی طرف سے جو ہمارے ذہن میں چڑھا پناتا ہے جو غلو آتا ہے جو نیگٹیوٹی آتی ہے تو ہم اعوذب اللہ پڑھ کے ہمیں پروٹیکشن کیوں نہیں ملتی ہاں یہ شبیر بھائی بڑا اہم آپ دیکھیں بڑی اہم آپ نے یہ بات کی ہے کہ بھائی کیوں نہیں ہوتی میں نے پہلے عرض کی آپ کی طرف جو خیر آئی نا اللہ کی طرف سے تو خیر آئی نا خیال کی شکل میں جب آ رہی ہے تو پروٹیکشن ملی آپ کو اس کا لیول بہت کم ہو گیا میں نے کہا تو اس کی مفہوم سے واقع نہیں ہے لوگ اور اس کی روز سے تو بالکل بھی نہیں ہے مطلب ظاہری ترجمہ بھی ہمارے تو اللہ کا اتنا فضل ہے کہ ہم تو ظاہری ترجمہ تک نہیں جانتے ساتھا ترجمہ کی بات کریں اس کی گہرائی میں ترجمہ کی بات نہیں کریں تو ہمارے تو بہت سارے مسلمان بھائیوں کو تو یہ نہیں پتا ہوتا بچاروں ساتھے دھو گئے کہ آعوذ باللہ میں نے شیطن الرجیم کیوں پڑھنا چاہیے یہ اس کا مطلب کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی اس موقع پر پڑھنا چاہیے بڑوں نے بتایا اور بہ ٹھیک ہے ان کو یہ نہیں پتا ہوگا یہ حدیث شریف ہے قرآن پاک میں ہے یہ کیا ہے کوئی بھی نہیں پتا ہوگا دوسرے ترجمہ پہ لوگ آتے ہیں وہ جو ان کا ظاہری وہ کچھ چیزوں کو جات کر لیتے ہیں جمع کر لیتے ہیں یہ بھی اس کی مفہوم کو نہیں سمجھاتے لیکن تھوڑے ترجمہ کو بتا دیتے ہیں ہاں بہتر ہے ترجمہ کہ یا اس کا مطلب یہ ہے شیطان کی حفاظت کیسے کرنی ہے وہ اس طرف لگ جائیں گے شیطان سے کی پناہ اللہ کی پناہ میں آ رہے ہیں ہم لوگ شیطان سے بچتے ہوئے ٹھیک ہے اور شیطان سے جو پناہ کیسے آ ہے پناہ ہوتی کیا ہے شیطان خود کیتنی بڑی چیز ہے اللہ کیا ہے یہ وہ اس کی گرہی میں نہیں جاتے خالی اس کی اس میں علج جاتے ہیں ہم لوگ کہ بھئی اس کی پروٹیکشن کرنی ہے اس نے کس نے ان الفاظ نے کرنی ہے پروٹیکشن نہیں اور بھائی پروٹیکشن ہم نے خود کرنی ہے ان برکت الفاظ سے رہنمائی دے کے جو کام ہمارے کرنے کی ہم نے بہت تو کرنے ہیں نا جو اللہ کی کرنے کی اللہ تو کرتا ہی ہے ہم نہیں کر رہے نا تو اعوذ باللہ امین شیطان رجیم سے ہم نے کیا گائی لائن لینی تھی کہ ہم نے اشعار ہونا تھا کہ بلکل کلیر صاف سترہ واضح خیال کو رسیف کرنا تھا اللہ کی طرف سے بھئی اللہ کی طرف سے خیال آ رہا ہے کہ بھئی غریب کی مدد کر دو کھانا کھلا دو اچھا جی کم کھاؤ آپ خود کم کھاؤ اب یہ خیال وہاں سے نیچے آیا اور اب شیطان نے کہا کیا کہا تھا میں آپ کے رستوں میں بھٹوں گا ساتھی وہ ڈالتا رہتا ہے اس کو کھانا کھلاو اچھی بات ہے مازہ تو بہت آئے گا تمہارے پاس گنتی کم ہو جائے گی ٹھیک ہے اچھا جی اس کا خیال لکھو خیال تو رکھو لوگ یہ باتیں کریں گے اچھا جی کم کھاؤ بہت اچھی بات ہے لیکن میں کمزور ہو جاؤں گا اب سمجھ رہے ہیں الٹر کر دیتا خیال کو خیال تو آ رہا ہے اللہ کی خیال سے تکنا تھوڑی یہ شیطان کی وہ تو آئے جا رہا ہے آئے جا رہا ہے آپ کے اندر یہ خیر ہے یہ خیر اب آپ کے اندر اتر گئی ہے آپ کی فیوسٹ ہے کہ ہوتی ہوئی آپ کی اورہ کے ذریعے سفر کرتی ہوئی اب آپ کی قلب میں آ کر ٹکر آئی ہے اب آپ جہاں پہ بیٹھے میں ہیں آپ کا معاشرہ آپ کی محفل آپ کی مجلس آپ کی تربیت یہ ساری باتیں مل کے آپ سے اس کے مطابق ریاکٹ کروائیں گی میری بات سمجھ رہے ہیں اب جو آپ سے ریاکٹ کیا نا اس خیال کے اوپر اپنی ذاتی تربیت اپنی نفس کی وجہ سے ربنا ظلمنا انفسنا اللہ نے نہیں کہا تھا کہ گندم کی جا کے کھالو اللہ نے تو منع کیا تھا کہتے ہیں سیطان نے بکایا کہ وہ تو وہ چلے گئے آدم بھر یہ تفصیلی ماملہ ہے یہ تو آپ نے جو ریاکٹ کیا میرے بھائی اسی کا تو حساب ہو رہا ہے اللہ میں یہ کہیں گے آپ کو بھائی کیا خیال اللہ میں نے بھیجا اور آپ نے اس کے مطابق کرنے کی وجہ آپ نے تو بلکل مخالف کیا اس لیے تو آپ کو شیطان کی بات کا ساتھی مانا جائے گا شیطان کے ذات گزارتے رہے ہو تو آپ کہاں جاؤ گے بھائی مرنے کے بعد حساب کتاب جو بھی ہوگا جب آپ جاؤ گے دیکھو بلکل ایسی کہتے ہیں وہاں کوئی ٹلدے لے کے نہیں کھڑا ہوا وہاں پہ ریوڑ والی مثال ہے بیڑ کی بیڑوں کو چھوڑ دیں وہاں پہ تجربہ کر کے دیکھیں بیڑوں کے ساتھ کھڑی ہو جائیں گی بیسے بیسوں کے ساتھ کھڑی ہوں گا کتے کتوں کی طرف جائیں گے بلکل ایسی ہے جن کی پریکٹس ہو گئی شیطان کی بات ریسیف کرنے کی ذراسی بھی محنت نہیں کی اللہ کی بات کو اللہ کرنے کی شیطان کی بات کو اللہ کرنے کی تو کیا ہوگا زہرہ اس کے اندر لیول جو ہے شیطان کا بڑھ گیا اب آپ مر گئے ہیں آپ کا نفس زندہ ہے ابھی نفس بھی مر گیا ذائقت الموت ابھی نہیں ہوا ہے آپ کی نفسیات تو زندہ ہے نا دیکھو آپ کے پردادہ کا کیا نامتہ پرد کریں محمد علی نامتہ جی قائد اعظم بول لیتے ہیں علامہ اقبال کہہ لیتے ہیں کیا یہ سب مرنی ہے ان سب کے انتقال نہیں ہو گئے ان کے جسم ہم پڑے ہوئے ہیں لیکن ان کی شخصیت زندہ ابھی بھی ابھی بھی ہم ان کو فیل کرتے ہیں ان کا عدب کرتے ہیں ان کا اثرام کرتے ہیں یہ جو نفس ہے یہ زندہ ہے اللہ نے اس کا کہا کہ ایک وقت آئے گا یہ بھی تحلیل ہو جائیں گا آپ کے تمام پر یہ والی نفسیات بھی تو جب تک وہ تحلیل نہیں ہوگی جب تک آپ شیطان کے ساتھی کلائیں گے وہاں پر آپ کو جب چھوڑا جگہ آپ خود جا کے ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے جو شیطان کی باتیں زیادہ کنسیر کرنا رہے ہیں تو دونوں کی کیمسٹری مل رہی ہیں اور ان کے لئے اللہ میں نے جو جگہ اللہ کیوئی ہے ایسے لوگوں کو جنم کہتے ہیں کہہ رہے ہیں آپ لوگ کہ وہاں پہ پانی کم ہوگا فلاں پہ ہوگا میں مثال دوں ٹھیک ہوگیا اچھا جو لوگ ساتھ ہوتے ہوں گے ہوتا ہے نا جادی آل میں بھئی آپ نہیں جا سکتے آپ کا علیہ جو ہے وہ اگر فقیروں والا ہے تو فقیروں والا علیہ کیوں ہے آپ کا کیونکہ آپ امیلوں کے ساتھ رہے نہیں ٹھیک ہے بھلکل اسی طریقے سے دیکھئے گا شیطان کے ماننے والے ان کی اطلاعات لینے لیتے رہنے والے اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے سر اگر ہم اپنے زین میں کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم اپنے زین میں کوئی ایکسپیکٹیشنز یا کچھ بھی مائنڈ لوگ کر لیں کہ ہمیں اس سے یہ چیز ملے گی یا اس سے یہ چیز ملے گی تو وہ خیال بے شک آئے بھی پھر بھی ہم اسے انٹرپریٹ سمجھ نہیں پائیں گے کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں بلکول ایسی ہے آپ مس انٹرپریٹ کریں گے دیکھیں نفسیات کے اندر ایک چیز پڑھا جاتی ہے بڑی سادی سی ہوتی ہے perception میرا خیال میں پہلا چپٹر رہا ہو ہوتا ہے مومن یہ جو آپ پرسید کر رہے ہیں یہ کوئی گپ شپ نہیں ہوتی یہ جاتی ہی ہے آگے جاکے ہوتا ہے اس کا تو یہ بلکول آپ کی بات صحیح ہے جو آپ کو خیال آیا آپ اس کے مطابق کر ہی نہیں پائے تو پھر کیسے ہوگا جب آپ ایک بات کرنا چاہ رہے تھے اور آپ اس کو کر ہی نہیں پائے تو سعادت کیا اور متصر کیا سب برابر ہوکے کھڑے ہوئے ٹھیک ہے اس لیے عوض باللہ ابن شیطان رجل کی یہ بہت ہوتا ہے ٹھیک ہے کتنی دیر ہوگی ہمیں گفتگو کو جی تقریباً کچھ تیس منٹ ہوگی دس منٹ باقی ہیں ہمارے پاس اقبال بھئی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی بولیں نہیں اقبال بھائی ویلن کے جو میرا غور و فکر ہے وہ یہ ہے غور و فکر کے بعد میں بننے والا فہم یہ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے تو آپ اپنا بھی کوئی فیان دینا چاہیں یا کوئی اور بات کرنا چاہیں جی کوئی اور بات کرنا چاہیں ہاں سر میں ایک قویشن دوبارہ کروں گا سر جی جی بولیں سر یہ قویشن میرا یہ ہے کہ جب بھی میں مراقبہ کرتا ہوں سر تو اس میں میں بہت زیادہ زور لگاتا ہوں سر مطلب ایسے جو یہ لگا رہتا ہے میرا تو اس کیلئے کرنے لیے کچھ اگر آپ سجیسٹ کرنا چاہیں سر کو جی دیکھیں مراقبہ جب تک اس کی تعریف نہیں سمجھ میں آئے گی نا مراقبہ مراقبہ عمومن لوگ ہی سمجھتے ہیں میڈیٹیشن کے ساتھ مکس کر جاتے ہیں تو اس میں وہ بیٹھے میں آنکھیں بند کر کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مراقبہ اور میڈیٹیشن ٹھیک ہے ٹھیک ہے ترجمہ کرنے میں میڈیٹیشن ہی کہا جاتا ہے جیسے نماز کو اکثر لوگ سامنے بیان کرتے ہیں پریے لیکن پریے تو ان کی تو ایسے ہوتی ہے ایسے وہ تو نہیں ہوتی وہ پریے تو وہ نہیں کرتے ہیں ہم لوگ پھر نماز کا ترجمہ تو ہونے ہی نہیں چاہیے صلاحات کا ترجمہ تو صلاح ہے صلاح ہی ہونا چاہیے ایسی مراقبہ مراقبہ کا مطلب ہوتا ہے رکیب یہ رکیب سے نکلا ہوا ہے ٹھیک ہے اور رکیب کا مطلب ہوتا ہے نگبانی کرنے والا پھر جب دو ہی آری ہوتی ہے نا تو رکیب جو وہ بندہ ہوتا جو دیکھ رہا ہوتا ہے اب یہ دونوں کیا کر رہے ہیں ہوشیاری اور نگبانی کرنا نظر رکھنا ٹھیک ہے اس سے اس کرنے والے بندے کی اس حالت کو کیا کہتے ہیں مراقبہ اس لیے کیا کہا جاتا ہے صلاح سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں مراقبہ کی سب سے عالی تعلیم جو کی وہ صلاح ہے عبادت کیسے کرنی ہے نگاہ رکھنی ہے اپنے دیکھنے نظر رکھنی ہے کہ وہ یہ دیکھتا رہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا ہم اللہ کے سامنے موجود ہیں اللہ کے سامنے اللہ کے بتائے ہوئے الفاظ قرآن پاک میں بھی جو ہیں وہ ہم عددار کر رہے ہیں تو دیکھتے رہتے ہیں کہ ہاں بھئی یہی کچھ کر رہے ہیں کہ نہیں تو یہ جو نگاہ سے جو چیز دیکھی جاتی ہے نا اور اس کو چیک کیا جاتا ہے یہ رکیب اور مراقبہ کلاتا ہے ٹھیک ہے تو مراقبہ کیا ہوا مراقبہ یہ ہوا کہ آپ نے ایک ایسی چیز کو create نہیں کرنا جو ہے ہی نہیں آپ اس میں زور لگتا ہے آپ آگے بند کر کے بیٹھیں اور دیکھیں آپ کے سامنے سے کیا موجود ہے اس کو دیکھتے رہے ہیں کہ غلط چیز سنی جاری شیطان کے لیے جب تک جب تک متوجہ مراقبہ کیا مراقبہ کیا مراقبہ کیا کسی ایک جگہ پہ کہ باقی سارے خیال خود کو سٹاپ ہو جائیں دیکھیں شکاری نشانہ سنیں گے یا فوجی بھائی کسی سنیں گے تو ان کو سمجھ میں آئیں گی جب جو شست بانتے ہیں بغیر ہلے جلے بل کو لے کان آس پاس کچھ ہوئی کیا ہو رہا ہے کچھ پتہ ہی نہیں ہے اور نظر ان کی اپنے دشمن پر اس طریقے سے شست بان کے ایک ٹارگٹ کو اوپر چیک نہ سنے گا مراقبہ کہتے ہیں اس میں جو خیال بتایا جاتا ہے اس کو دہنا ہوتا ہے کہ نیلے رنگی روشنی آ رہی ہے تو نیلے رنگی روشنی جو خیالات تو وہ سارے آ رہے ہیں انوار تو وہ سارے آ رہے ہیں اس میں آپ نے ٹارگٹ لگا کے نشست بان کے یہ دیکھنا کہ ہاں بھی کہاں نیلی روشنی جب وہ ابتدائی مشکل ہے جب آپ کو لگے ہاں یہ نیلے رنگ نظر آ رہی بس اب آپ آنکھیں بان کر کے بیٹھیں کہ آپ تمام انوار کو اپنے اندر کھا لے دیں وہ اندر آ کے آپ کے اندر بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے بلکہ ریلیکس ہونا ہے جس میں اسی خیال میں پھر بے خیال ہونا ہے مراقبہ آنکھیں بان کر کے ایک ہی دفعہ اس کا نام نہیں ہے اب ریلیکس ہو 5-6 چیزوں کا مراقبہ بہتنا ہے جسم کو ہلکا گلٹا کریں کچھ تناب کیوں بہتنا زیادہ نہ کھایا ہو کہ آپ بھی دن دشترمت کریں وہ شروع جانے کہ آج جیتے نہ ہو سردی گرمی نہ ہو اب ریلیکس بیٹھیں ہیں نین سے بکادو نہ ہو رہا ہوں یا بارہ گھنٹے کی نین کر کے آپ نہ آئے ہو سب صورتوں میں خمار ہوگا اس کے بعد آپ تجویز کرتا مراقبہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں جب آپ بیٹھیں گے تو اس کے بھی تین پارٹ ہیں دیکھیں سب لوگ بات کو ذہن میں بٹھا ہر یہاں کے بند کریں بیٹھیں گے مراقبے کے تین پارٹ ہیں ایک ہے بریتنگ سانس ٹھیک ہے اس کی مشکی بھی لوگ کرنا جاتے ہیں کچھ مراہل پہ وہ بھی کرایا تھی کچھ پہ نہیں بھی کرایا تھی لیکن مطلب یہ ہے کہ آپ ایسے بیٹھیں کہ آپ کو سانس ڈسٹرپ نہ کریں اوکسیجن بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے مراقبے کے درمے اس لیے آپ بلکو ٹھیک پوزیجن میں بیٹھے رہے ہو دو تین چار پانچ چھ مرتبہ کہہ رہے ہیں سانس لے رہے ہیں ٹھیک ہوگا ہے اطلاع بھی کافی ہوتا ہے لیکن اگر آپ لمبا اور مہرانہ قسم کا مراقبہ کرنے والے جو مراقبہ جاتے ہیں اس کے لیے وہ مشکی ہوتی ہیں لیکن ایک عام اس پہ آپ کرنا چاہتے ہیں مراقبہ تو اس کے لیے آپ کم سے کم پہلے سانس کی مشک پھر آواز آواز کیلئے پوری دنیا میں مختلف چیزیں استعمال ہوئی ہیں ہزاروں لاکھوں سانس سے استعمال ہوئی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جو آگے ہیں صحابہ کرام تابہین تابہ تابہین سو تابہ اور یا کرام تک جو چیز ہم تک پوچھی وہ آواز ہے ذکر کی شکر میں اگر آپ ذکر بقاعدہ ترمینوں کو زور کیا نہیں کرنا چاہتے وہ بھی مختلف مرائل کی چیزیں ہوتی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے جو آپ کو ورد بدا آیا ہے یا ہائیو یا کئیو برغمت سے بڑھ گئے کم سے ہوں متنی ہوا سے بڑھے گا آپ کی کانوں کو آئے اور تاکہ وہ پریپیر ہو رہے ہیں تو الفاظ کی بمارٹمنٹ ہوتی ہے وہ ایک خاص قسم کی اثرات جاتا 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 ہے اب آپ شروع ہو جائیں کانسلٹیشن پہ ابھی تیسرا مرلہ ہے ایک نکتے پہ مرکوز کر رہا ہے وہ نکتہ ہے جی آج کا نیلی جوشنی کا مرلہ ٹھیک کیوں گیا تو پہلے کیا کیا آپ بہلے ریلیکس ہوگے بیٹھ گئے ہوا سے بھاری ہوگے اب آپ بیٹھے میں ہیں اب آپ آکے بیٹھے ہیں اور آپ نے شروع کیا سانس کو دیکھا سانس اٹھ کی اپنی سانس درست کرنا جس طرح بھی آپ کو لائے ہاں جی آپ ٹھیک ہے سانس ٹھیک ہے اگر میں بیس منٹ بیٹھا تو یہ سانس کی وجہ سانس کی وجہ سانس میں اپنی طرف ذہن نہیں جائے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ کے اذکار ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں یا جو آپ کو تجویز کرنا چاہتے ہیں تجویز کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ پڑھتے ہیں اگر وہ بیٹھ کی شکل میں ہیں تو آپ نے خلی پڑھنا ہے یا حیو یا قیو بلکل کیلئے واضح الفاظ کے ساتھ زیر زبر کا شکار لگتے ہیں یا حیو یا قیو یا حیو یا قیو یا حیو یا قیو ٹھیک ہے ایسے پڑھنا ہے اگر وہ تعلیم اور درس کے درمیان میں وہ ذکر والے انداز میں آگیا ہے یا حیو یا قیو یا حیو یا قیو یا قیو اللہ کے اس کی روح جو ہے وہ اللہ کے الفاظ کے لئے یا حیو یا قیو یا حیو یا حیو یا قیو یا حیو یا قیو یا حیو یا حیو یا قیو یا حیو یا قیو یا قیو یا حیو یا قیو ٹھیک ہے اب آپ یہ کر چکے ہیں نا دیکھیں آپ ابھی تو یہ ہم نے خلی ڈیمنسٹیشن کیا نا دیکھیں ایک خاص کسی کی کیفیت تماغا ایک جگہ پر ہٹ گیا الفاظ کی مبارٹمنٹ نے آنے والی خیالات کی تقرار کو توڑ دیا اب وہ آپ کو لے گی جا رہا ہے تا لے گی جا رہا ہے جا آپ نے شرس پا دیا اب آنے والی ہو گیا اب آپ میں ذہن کو چھوڑا جیسے ذکر ختم ہوا یا ورد ختم ہوا اب آپ کا ذہن دیکھیں گے آپ سائیڈوں سے ڈارک ہوتا جا رہا ہے اندھیلہ خود بخود آہستہ 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 یہ آپ نظروں کو ٹھہرا لیں بند آکھوں سے بھی یوں یوں پل کے نہ جب کے نظریں ٹک جائیں آپ کی اب آپ اس کو کہتے ہیں فوکس ہونا کانسلٹیٹ کر رہا ہے باب یہ تیسا رہا رہا جو تھا یکسوی حاصل کرنا فوکس ہو کے اب ایک نکتے کی طرف آپ جا رہے ہیں کہ یہ ہاں جی اسمان سے اللہ کے انوار نیلے رنگ کی بارشی شکل میں برس رہے ہیں اللہ کے انوار ہر آزاروں خربوں رنگوں میں بزر برستے ہیں اس میں جو نیلہ ہے پریکٹس کے لئے ہم اس کو سلیکٹ کرتے ہیں اس کو فیل کرنا ہے اب آپ ٹارگیٹ ہے آپ کا اور ایک سیکنڈ میں وہ سامنے آیا تا ہے ٹھیک ہے جیسے ہی وہ سامنے آیا تا وہ ٹارگیٹ ہے اب آپ نے اسی کو دیکھنا چاہیں تو بھی مرضی ہے اس میں ڈونے نہیں ہیں اس کو کیا وہ گم ہو گیا اب آ رہا ہے اب گم گیا اب ایک دفعہ آ گیا اب آپ اس کو فیل کریں اب آپ نے اس کو فیل کرنا ہے آپ سمجھتے ہیں اس پوائنٹ کو سمجھائیں ایک شبیر اب وہ آپ کے دماغ آپ نے پکڑی ہے وہ پوائنٹ اب آپ نے اس کی رکابت رکیب بننا ہے اس کا اس پر نظر رکھیں ہم نکلے نہیں وہ کیسے ہے اس خیال میں بے خیال ہو جائے احساس کے ذاتھ چپ کے ہیں کہ وہ خیال آپ کا غائب ہو جائے باقی خیالات غائب ہو جائے اب وہ نکتہ ہے اس کے اوپر نظر رکھیں اور اس پر جاتے ہوئے آپ بے خیال ہو جائے یہاں سے نیری روشن نظر آئی یہاں پہ آگے ٹک گئی آپ کے دل پہ اتر رہی ہے اب آپ دل پہ نظر رکھیں یہاں جمع ہو رہی ہے یہاں پہ فوکس کریں نیری رنگ کی روشنی پہ اور وہیں پہ اتر جائیں اندر اب آپ اس کو پھیلا لیں اپنی طرف چاروں طرف نیری رنگ کی روشنی پہنے جائے گی اب آپ اس میں مہب ہو جائیں پھر یہ تو اتر نہ دیکھیں کہ اب آ رہے ہیں یہ نہیں آ رہا ہے اب وہ آ رہا ہے اب آپ وہاں پہ یقصی حاصل کریں یہ کہ آپ وہاں پہ ذہن رکھنے کی کوشش کریں جتنی دیر آپ نے یہ ذہن یہاں پہ رکھا وہ کاؤنٹ ہوتا ہے وہ کم سے کم بیس منٹ ہونا چاہیے کہ اس کے بعد وہ کیفیات اور وہ فوائد کھلنا شروع ہوتے ہیں جس کے لئے مراقبہ کیا جاتا ہے کم سے کم بیس منٹ بیس منٹ سے آگے آپ نے آدھا منٹ کیا تو آپ کو آدھے منٹ کا فائدہ ہوا اگر آپ نے اکتیس منٹ کیا تو ایک منٹ گیارہ منٹ کا آپ کو فائدہ ہوا ٹھیک ہے عام طور پہ بیس منٹ لگتے ہیں یکسوی حاصل کرنے میں ایک مراقبہ کرنے والے کے لئے ٹھیک ہے میرے خال میں آج کے جواب کافی ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے اس کا پہلے فہم حاصل کرنا ہے سر یہ ایک انسلاح کو تو ڈیفائن کر دیں کس کو انسلاح سیر پتہ اور انسلاح جو آخری ہے میرے خال میں آج کی نشست کیلئے بہت زیادہ ہو جائے گا اس کے لئے ہم یہ کریں گے کہ ایک الگ نشست رکھتے ہیں آج کی نشست میں تو یہ ہو جائے گا بھاری ہو جائے گا اور چونکہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ کچھ چیزیں بشک ریکارڈ ہو کے جا رہی ہیں اس کو اور لوگ بھی مستفید ہو سکیں تو یہ اید تالب علم آپ کو یہ پتہ ہے اس کا فتح کا مقام ہے انسلاح پورا اور اس کے جو مسافر ہوتے ہیں یہ ان کے لئے اسطلاعی لینگویجز اور پھر ان کے مفاہم اور مطالب ہیں جو کہ عام فہم لوگوں عام فہم لوگوں کے ابھی استعمال کی نہیں تو اس لئے بھی اس کو فیلال چھوڑیں کچھ وقت کی نہیں چھوڑیں یوں کہہ لیتے ہیں نیکس ٹائم اس کو انشاءاللہ ہم ہمارے باقی سننے والے بھی دیکھنے والے وہ بھی تھوڑا باقی ان کو فہم بھنج ہے ان باتوں کو قبول کرنے کا جذب کرنے کی عادت تلیں انشاءاللہ اس کے بعد ہم اس کو آگے بھی بات کریں یا اللہو یا رحمانو یا رحیم موسیقی موسیقی